رزوانہ کا شوہر اور ساز بلہ وجہ اس پر بہت تشدد کرتے اور پاس پیٹھے بچے اس کے رو رہے ہوتے تو رزوانہ کہتی کہ بچوں کے سامنے نہ مارا کریں وہ رونے لگ جاتے ہیں ایک دن رزوانہ پڑوسن سے روٹی مانگنے چلی گئی کیونکہ بچے بوکھے تھے تو اس کے شوہر نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اور پھر اس کی کوئی خبر نہ ملی بچے جوان ہو کر کمانے لگے تو وہ بھی کہیں چلے گئے تو پیچھے دونوں ماں بیٹا بے آسرا ہو گئے اور کئی کئی دن بوکھے رہتے تو ایک دن محلے والے انہیں اولڈ ہوم چھوڑنے چلے گئے تو وہاں ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں اس کی صبح سہی رزوانہ کو چکر آ رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی اور کچن میں کام کرتے کرتے اب اس کا دماغ چکرانے لگا تھا کھانا بنانے کے بعد جب اس نے برتنوں کا امبار دیکھا تو اس کی حمد جواب دے گئی رات کو اس کی ساس کی بہن اور بہویں آئیں تھیں اس کی ساس نے ڈینر سٹ کافی مہنگے والا رکھا تھا لیکن رزوانہ کو بخار تھا اس لیے رات کو اس سے برتن نہیں دھولے تھے اس نے ساس کے سامنے بڑی منت سماجت کی تھی کہ امہ جی مجھے بخار ہے میں صبح ہوتے ہی صاف صفائی کر دوں گی شاید بہن کے آنے کی خوشی تھی کہ اس کی ساس نے اس سے کچھ نہیں کہا وہ کہنے لگی ٹھیک ہے صبح اٹھتے ہی کر دینا رات کو جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی تھی تو بخار کی وجہ سے سو گئی تھی لیکن صبح اٹھتے ہی یہ دھیان تھا کہ کچھن اسے ہی صاف کرنا ہے بچوں کو سکول بھیج کر اپنے شوہر علیاس کو ناشتہ دے کر دکان بھیج کر وہ کچھن میں ہی آئی تھی ساس ابھی تک سوئی ہوئی تھی کیونکہ رات دیر تک اپنی بہن اور اس کی بہو بیٹوں سے باتیں کرتی رہی تھی رزوانہ نے دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا تھا لیکن چکر ہی آئے جا رہے تھے ایک تو گرمی اور دوسرا بخار اس نے گہری سانس لی اور برطن دھونے لگی لیکن برطن دھوتے دھوتے اس کو بڑی زور کا چکر آیا تھا کہ پورا کچھن گھومتا وہاں محسوس ہوا وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پر گر گئی اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈینر سیٹ کی کانچ کی چاول والی ٹری تھی جو زمین پر گٹتے ہی چھٹاخ سے ٹوٹ گئی کچھ ہی دیر میں اس کی ساس جب کچن میں آئی تو رزوانہ کو زمین پر لیٹا دیکھا اور ساتھ میں اپنی تیمتی ڈینر سیٹ کی ٹوٹی وی ڈش دیکھی تو مغلیات بکنے لگی وہ کہنے لگی کمینی عورت یہ کیا کیا تُو نے کمبخت تُو نے میرا نیا ڈینر سیٹ خراب کر دیا تیرے باپ نے تو تجھے چار جوڑے دے کر بھیج دیا تھا ارے یہ سب کچھ میرا تھا اس لیے تو میری چیزیں برباد کر رہی ہیں رزوانہ کی ساس کو تو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ بچاری چکرا کر گر پڑی ہے تیز بخار میں وہ بٹند ہو رہی ہے اسے تو بس یہ ہی تھا کہ اس کی کانچ کی ڈش کیوں ٹوٹ گئی اس نے پیر کی ذرب زور سے رزوانہ کے پیٹ میں ماری تھی کہ وہ بلبلہ اٹھی وہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی یہ ڈرامے میرے سامنے نہ کر پھر اس کی چھٹیا پکڑ کر اسے کھڑا کیا وہ کرانے لگی اور کہنے لگی کمینی یہ تو نے کیا کیا ہے اندھی ہو گئی تھی کیا اچانک سے یوں کھڑا ہونے پر بڑی ڈش کا کانچ رزوانہ کے پاؤں میں چوبا تھا اسی وقت بچے بھی سکول سے واپس آ چکے تھے باہر کا بیرونی دروازہ بجا جا رہا تھا پورا پاؤں رزوانہ کا لہو لہان ہو چکا تھا اس کی ساس نے بہت زور سے اسے کچن سے باہر نکال کر سہین میں دھکیلا تھا وہ بیچاری پھر سے گری رونے لگی ساز خوصے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے اپنے پاؤں سے بڑی مشکل سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا پھر روتے دھوتے اٹھ کر بیرونی دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا اور بیٹی گھر میں داخل ہوئے ماں کے پیٹ سے بہتا خون دیکھ کر بڑا بیٹا فوراں سے فکر مند ہوا تھا وہ کہنے لگا امی آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں کانچ چپ گیا ہے دونوں بچے آتے ہی سہم گئے تھے فٹا فٹ سے بیٹے نے جیب سے ٹیشو نکالا اور اپنی ماں کے پاؤں پر رکھنے لگا اپنی ماں کو اس نے سہن میں رکھی کرسی پر بٹھایا وہ روئے جا رہی تھی تو وہ کہنے لگا امی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے پورا جسم تک جل رہا ہے رزوانہ کہنے لگی سر میں بھی بہت درد ہے حالانکہ فیضان محض آٹھ سال کا تھا لیکن ماں کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا تھا یہی حال فروا کا بھی تھا کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دادی اور باپ کو ایک ہی کام کرتے دیکھا تھا کہ وہ اس کی ماں کو یا تو مغلیات بکتے رہتے تھے یا پھر مارتے پیٹتے رہتے تھے اور دونوں بچے ڈر کر سہم کر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور کامپنے لگتے تھے جیسے رزوانہ کے چلانے کی آوازیں اٹھتی تھیں تو دونوں کے آنسو بہتے رہتے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہ دعا کرتے رہتے کہ ہماری ماں کو کچھ نہ ہو کیونکہ انہیں اپنی ماں سے ہی محبت ملی تھی باپ کو تو پتہ نہیں رزوانہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھی خدا واسطے کا بیر تھا ہر وقت ان پر چیختہ چلاتا رہتا تھا برحال فیزان نے اپنی ماں کے پیروں سے خون صاف کیا پھر چھوٹی وین فروا سے کہنے لگا کہ جاؤ سپریے لے کر آو پیر پر سپریے لگایا تو فیزان نے جلدی سے کپڑے کی پٹی اپنی ماں کے پیر پر باندھی اور سہارا دیتا واسطے اپنے کمرے میں لے آیا اس نے اپنا بیک بھی ابھی تک نہیں اتارا تھا بیک کندھوں پر لٹک رہا تھا لیکن ماں کی فکر ستا رہی تھی جا کر رزوانہ کو بیٹ پر لٹایا اور کہنے لگا امی آپ آرام کریں برطن میں اور فروا دھولیں گے میں آپ کے لئے بھی چائے بنا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر وہ فٹا فٹ سے کمرے سے باہر گیا فروا تب تک یونیفورم بدل چکی تھی فیزان نے بھی یونیفورم بدلا اور دونوں بہن بھائی کچن میں آ گئے پہلے سارے کانچ کٹھے کر کے اٹھائے پھر دونوں نے مل کر برطن دھوے اور پھر پورا کچن ساف کیا صرف اپنی ماں کے لئے چائے بنائی اسے دوا دی اور چائے کا قب دیا رزوانہ کے لئے اس عذیت بھری زندگی میں اگر خوشی کی کوئی رمک پاکی تھی تو وہ اس کے بچے تھے اگر وہ زندہ تھی تو شاید ان کو دیکھ کر جی رہی تھی ورنہ فرکان نے تو کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا ہمیشہ اسے زلیل کرتا رہتا تھا اس کے والدین کے پاس دینے کے لئے جہیز نہ تھا اور اس کے والدین نے یہ بات پہلے فرکان اور اس کی والدہ کو نہیں بتائی تھی وہ تو سمجھے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز دے گا لیکن اس کا باپ تو پہلے سے ہی مکروز تھا پہلے تو یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ ہم جہیز شادی کے بعد دیں گے ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے پھر شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی تو شادی کی راتی رزوان نے پرانے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے سے کہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کی رات میرا کمرہ نئے فرنیچر سے سجا ہوگا لیکن تمہارے باپ نے تو لگتا ہے کہ لمبے ہی وعدے کر لیے ہیں رزوانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اس کی تعریف کرنے کی بجائے تانہ دیا تھا رزوانہ کے باپ نے ایک سونے کی انگوٹھی رزوانہ کو پہنائی تھی وہ کہنے لگا کہ ویسے تمہارے ابا کب تک فرنیچر دیں گے رزوانہ جانتی تھی کہ باپ میں اتنی حمد نہیں کہ اسے جہیز دے سکیں بس دلاسہ دے کے شادی کی تھی کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات پرانی ہو جائے گی رزوانہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا جب ان کے پاس پیسے ہوں گے دے دیں گے وہ کہنے لگا دیکھو اب اگر تمہارے ابا دیر سے فرنیچر اور تمہارا جہیز دیں گے تو انہیں کہنا کہ اچھا دیں فرنیچر چنیوٹ کا ہونا چاہیے کمرے میں سجے تو پتا تو چلے کہ کوئی فرنیچر تو لگا ہے اور ہمارا تو ڈرائنگ روم بھی تقریبا خالی ہے امہ کا بس ایک پرانا صوفہ پڑا ہے اپنے ابا سے کہنا کہ ڈرائنگ روم کا فرنیچر بھی ضرور دیں پتا تو چلے کہ فرقان کی شادی پر اس کی بیوی بڑا اچھا اور مہنگا فرنیچر لائی ہے تمہیں پتا یہ مرد کی شان ہوتی ہے یار دوست آئیں گے یا برادری والے آئیں گے تو کتنی میری ناک انچی ہو جائے گی ان کے سامنے کے سسرال والوں نے بڑی عزت دی ہے دمات کو بڑا مہنگا فرنیچر دیا ہے اور تم اپنے باپ سے کہنا کہ میری شاپنگ کے پیسے مجھے کیش میں دے دیں میں اپنی پسند سے مہنگے اور برینڈڈ کپڑے خریدوں گا تاکہ پتا چلے کہ سسرال والوں سے جوڑے ملے ہیں فرقان کی باتیں رزوانہ کا دل دہلا دینے کے لئے کافی تھی برحال اس نے چپی ساد لی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے صبح اٹھی تو ساس کی باتیں بھی شوہر سے مختلف نہ تھیں وہ کہنے لگی میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی تم سے کی ہے میرے بیٹے کے تو بڑے انچی انچے خاندان سے رشتے آتے تھے لیکن بس تم مجھے اچھی لگی تو دیکھو اب تمہارے باپ نے وقت مانگا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ بعد میں جہیز دینے سے مکر جائیں رزوانہ تو گم سمسی بس ان کی باتیں ہی سنتی رہی جس بات کو اس کے باپ نے معمولی سمجھا تھا اور کہا تھا کہ چار دن کے تانے دیں گے تمہاری ساس تو تم وہ سن لینا لیکن بیٹا میرے پاس کوئی اور آستہ نہیں تھا اگر میں شروع سے ہی لڑکے اور لڑکے کی ماں کو یہ بتا دیتا کہ میں جہیز دینے کے قابل نہیں ہوں تو تمہاری شادی نہ ہوتی اب شادی کے بعد تم خود سنبھال لینا تمہاری دو چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں اور میرے پاس اتنی حمد نہیں کہ میں انہیں بھی جہیز میں سب کچھ دے سکوں تمہارے شوہر کا کام اچھا ہے اچھا کماتا ہے ایسے جوڑ جار کر تم اپنا فرنیچر اور سمان بنا لینا لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ساس اور شوہر دونوں ہی اس کی بیٹی کا جینہ محال کر دیں گے شادی کے دن جیسے جیسے گزرنے لگے تھے ساس اور شوہر کا اسرار بڑھنے لگا تھا کہ اپنے ابا سے کہو کہ کب دیں گے جہیز رزوانہ نے جھوٹ بول دیا کہ میرے ابا نے جن پیسوں سے میرا جہیز خریدنا تھا وہ چوری ہو گئے ہیں اور کیا کہہ سکتی تھی یہ سننا تھا کہ ایک تماشا سا لگ گیا تھا فرکان کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے نئی نویلی دھولن کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایک تھپڑ اس کے موپر دے مارا وہ کہنے لگا جھوٹی مکار عورت تو بھی جھوٹی اور تیرا باپ بھی جھوٹا ہے میں تجھے طلاق دے دوں گا میں تو اپنے سب دوستوں اور برادری والوں میں بڑا اکڑ اکڑ کر کہہ رہا تھا کہ میرا جہیز بڑا شاندار آئے گا اور اب تیرا باپ اپنے گلے سے مصیبت اتار کر میرے گلے میں ڈال کر مکر رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ پیسے چوری ہو گئے تم کسے علو بنا رہی ہو فرکان نے اس دن رزوانہ کو بہت مارا تھا اور پھر اسے میکے بھیج دیا کہ جہیز لے کر آنا لیکن چند دن بعد ہی جب رزوانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے یہ خبر جب فرکان کو ملی تو اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی برادری کے لوگوں نے فرکان اور اس کی ماں کو بہت باتیں سنائیں کہ لڑکی بہت اچھی تھی اور اس وقت تمہارے بیٹے کی ماں بننے والی ہے ایک جہیز کے لیے برحل جب بہت لوگوں نے باتیں سنانی شروع کی تو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے فرکان اور اس کی ماں کو رزوانہ کو واپس گھر لانا پڑا لیکن ان کی ظلم اور زیادتی بڑھتی ہی جا رہی تھی رزوانہ اگر مشین میں کپڑے دھونے لگتی تو اس کی ساز کہتی خبردار جو میری مشین کو ہاتھ بھی لگایا تم نے اپنے کپڑے ہاتھ سے دھو اور میرے اور فرکان کے بھی جب تمہارے باپ کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ مشین دے سکے تو تمہیں کپڑے ہاتھ سے ہی دھونے پڑیں گے اس حالت میں بھی رزوانہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی اور سارے کام کرتی تھی اللہ نے بیٹا دیا تو رزوانہ کو کچھ آس ہوئی کہ شاید فرکان کا رویہ بدل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا بیٹے کی ذمہ داری بھی مکمل طور پر اس پر تھی بچہ رات کو روتا تو فرکان اسے گالیاں بکتا اور کہتا کہ اس کو باہر لے جاؤ ورنہ میں اس کا بھی گلہ گھونڈ کر مار ڈالوں گا کمینہ رات بھر روتا ہی رہتا ہے اپنی منحوس ماں کی طرح فیضان ابھی ایک سال کا تھا جب رزوانہ پھر سے امید سے ہو گئی تھی اس کی ساس کہنے لگی کہ پہلے ہی ہم تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اب تو بچے پر بچہ پیدا کر کے میرے بیٹے پر اور بوجھ ڈالنا چاہتی ہے تیرا تو میں یہ بچہ ضائع کروا دوں گی یہ سن کر رزوانہ نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساس کے سامنے انہیں کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کیجئے گا یہ گناہ ہے اس کی ساس کہنے لگی کہ یہ مت سمجھنا کہ اب میں تم پر رحم کھاؤں گی کیونکہ رزوانہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے بھی اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا لیکن یہاں کون ایسا تھا جو اس کے حال پر رحم کھاتا دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہونے لگے تھے اس کے چہرے کی ساری شدابی ختم ہو چکی تھی کیونکہ شوہر ہمیشہ انجان انسان کی طرح رہتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو جب بھی خاندان برادری والے اس کے گھر آتے اور یہ کہتے کہ تمہارے گھر میں تو کوئی بھی نئی چیز موجود نہیں ہے تمہاری بیوی تو چار جوڑے لاکر تم پر آ کر بیٹھ گئی ہے تو ایسی باتیں فرکان کو تپا کر رکھ دیتی تھی مہمانوں کے جاتے ہی وہ رزوانہ پر برسنے لگتا تھا تو کبھی اسے مغلیات بکتا اور پھر کبھی سے مارتا پیڑتا جیسے ہی بچوں نے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب کچھ دیکھ رہے تھے صرف ایک ماں کا پیار انہیں نصیب ہوا تھا نہ دادی پیار کرتی تھی اور نہ ہی باپ اس لیے دل ہی دل میں ان کی ماں کی اہمیت ان کی نظر میں بڑھنے لگی ایک بار فرکان دکان سے گھر پر آیا تو کہنے لگا کہ جلدی سے روٹی بنا کر دو مجھے بہت بوکھ لگی ہے اسی وقت رزوانہ بچوں کو کھانا دے رہی تھی کیونکہ انہیں سونا تھا وہ کہنے لگی بس دس منٹ بچوں کو کھانا کھلا دوں پھر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں رزوانہ نے یہ کہنا تھا کہ فرکان نے بچوں کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور باہر پھینک دی وہ کہنے لگا کہ میری بات کا انکار کرتی ہے تو پتا چلے گا کہ بوک کیا ہوتی ہے تمہیں میری بوک کا کوئی احساس نہیں اور بچوں کا خیال ہے رزوانہ یہ سن کر حیران تھی اور اس کا رویہ دیکھ کر پریشان کہ آخر وہ اسی کی اولاد ہیں لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ سچ مجھ فرکان اس کا کھانا بند کر دے گا جیسے رزوانہ نے کھانا بنایا تو اس کی ساس نے روٹی سالن اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر رکھ لیا اور فریج بھی لوک کر دی وہ کہنے لگی تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی کیونکہ فرکان نے منع کیا ہے یہ سن کر رزوانہ نے کہا کہ امہ جی بے شک آپ مجھے کھانے کو کچھ نہ دیں لیکن بچے تو معصوم ہیں وہ بوکھی کیسے رہیں گے آپ میرے بچوں کو روٹی دے دیں اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آیا تو رزوانہ نے مجبوراں پڑوسن سے کھانا منگوا کر اپنے بچوں کو کھلایا تھا لیکن اس کے شوہر کے دل میں ذرا بھی اپنے بچوں کے لیے محبت نہ تھی آج فرکان دکان سے جلدی واپس آ گیا تھا جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بچے اور رزوانہ کھانا کھا رہے تھے یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اس نے فوراں پلیٹ ان کے آگے سے چھین لی اور کہنے لگا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے میں تو اپنی ماں کو منع کر کے گیا تھا کہ ان فقیروں کو کھانا نہ دینا یہ سن کر رزوانہ کہنے لگی کہ میں پڑوسیوں سے مانگ کر لائی ہوں کیونکہ بچے بکھے تھے آپ کیوں اپنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کی اولاد ہیں یہ کہنا تھا کہ فرکان نے رزوانہ کو مارنا شروع کر دیا اس کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور پیچھے دھکا دیا تھا اور کہنے لگا کہ اس طرح ہماری ماں کو مت ماریں یہ سننا تھا کہ فرکان نے اپنے بیٹے کے مو پر زوردار تھپڑ مارا اور رزوانہ سے کہنے لگا کمینی تو نے میرے بچوں کے دل میں میرے خلاف زہر بھرا ہے اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں دونوں بچے باپ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگے کہ ہماری ماں کو چھوڑ دو لیکن فرکان نے رزوانہ کو دھکیے دے کر باہر نکال دیا وہ کہنے لگا دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا پوری رات وہ دروازہ کھٹکٹ آتی رہی لیکن فرکان نے دروازہ نہیں کھولا دونوں بچوں کو بھی ان کے کمروں میں جا کر پھینک کر دروازہ بند کر کے لوگ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر بے فکر ہو کر سو گیا لیکن جب صبح اس کی ساس نے دروازہ کھولا تو ان کی جان نکلی تھی کیونکہ رزوانہ وہاں سے جا چکی تھی اس کے بچے اس بات پر بہت روئے تھے ان پر باپ اور دادی نے مزید ظلم شروع کر دیا تھا اس کی دادی نے چھ سالہ فروا سے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیئے تھے وہ کہتی تھی کہ میں تو بڑی ہو چکی ہوں اس لیے مجھ سے کی کام نہیں ہوتے کم عمری میں ہی فروا نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ سارے کام کرنے لگی تھی فرکان کا تو وہی رویہ تھا ہر وقت چیختہ چلاتا رہتا تھا رزوانہ کے بعد اب اس کے بچے عطاق کا نشانہ بننے لگے تھے فیزان بہت محنت سے پڑھنے لگا اور اپنی بہن کا بھی بہت خیال لگتا تھا دونوں بہن بھائی ذہین تھے اس لیے جیسے ہی دونوں نے دسویں جماعت پاس کی تو گھر میں ہی ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا اور بچوں کو پڑھانے لگے گھر میں پیسہ آنے لگا تھا فرکان کی دکان میں کافی نقصان ہونے لگا تھا اور اب اس سے محنت بھی نہیں ہوتی تھی اس نے بیٹے سے کہا کہ تعلیم چھوڑو اور میری دکان سنبھالو لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ دکان بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ نہیں چھوڑا جیسے اس کے بیٹے کی اچھی سی نوکری لگی تو ایک رات وہ اپنی بہن کو لے کر اس گھر سے چلا گیا تب تک فرکان کو گھر بیٹھنے کی عادت پڑھ چکی تھی اب اس سے کام بھی نہیں ہوتا تھا دسم میں بہت درد رہنے لگا تھا وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا ذرا سا چلتا تھا تو سانس پھولتا تھا اور ماں کا بھی یہی حال تھا کہ بوڑی ہو چکی تھی سارے کام فروا کرتی تھی اس لئے اس کو تو اٹھ کر پانی پینے کی بھی عادت نہیں رہی تھی دونوں بہن بھائی کیا گئے ان ماں بیٹے پر تو فاقے ہونے لگے تھے نہ ہی اس کا دکان میں جا کر کمانے کو دل چاہتا تھا اس نے دکان کرائے پر دے دی لیکن قرائے داروں نے اس کی دکان دھوکے سے اپنے نام کروالی اور اب اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا دونوں ماں بیٹا گھر پر بیٹھے روتے رہتے تھے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر فرکان کی ماں اپنا پیٹ بھرتی تھی پڑوسیوں سے کھانا مانگتی تو کبھی کوئی دے دیتا اور کبھی کوئی صاف کہہ دیتا کہ تم نے تو اپنی بہو کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا اسی لئے تمہیں اپنی بہو کی بددوائیں لگ گئی ہیں یہ سن کر اسے بھی اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی آہستہ آہستہ فرکان کو نشے کی لط لگ گئی اور وہ جوابی کھیلنے لگا یہاں تک کہ اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اپنے گھر کا سودا کرنا ہے ہم قرائے کے گھر میں رہیں گے اس کی ماں کہنے لگی ایک چھاتی تو اپنی ہے اور تو نے کمانا بھی چھوڑ دیا ہے اب تو مجھے قرائے میں کہاں دھکے کھلوائے گا وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تیرے ہی تربیت کا نتیجہ ہے تو نے ہمیشہ مجھے ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا سکھایا پیسوں کا لالچ سکھایا تیرے ہی کہنے پر میں نے رزوانہ کے ساتھ یہ سب سلوک کیا اور وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی میں نے اپنے بچوں کو کبھی سینے سے لگا کر نہیں دیکھا ان سے پیار نہیں کیا اس لئے وہ لوگ بھی جب کسی قابل ہو گئے تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے اس سب میں تیرا قصور ہے اس لئے میں یہ گھر بیچ رہا ہوں اگر تو نے میرے ساتھ قرائے پر رہنا ہے تو رہ لے ورنہ جہاں دل چاہتا ہے چلی جا فرکان کے مو سے یہ سن کر وہ آنکھوں میں مٹھیاں رکھ کر روئی تھی اس اب اپنے لئے بھی بہت پشتاوا ہوا تھا لیکن ایسے پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وقت کی دور ہاتھ سے نکل چکی تھی نہ رزوانہ رہی تھی اور نہ ہی اس کے بچے قرائے کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا سہن تھا کمرے میں فرکان سو جاتا تھا اور اس کی بوڑی ماں سہن میں سردی گرمی میں وہیں پڑی رہتی اب تو وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی فرکان کو اپنی ماں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ ماں نے کبھی پرواہ کرنا سکھایا ہی نہیں تھا ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی کی نوک پر رکھنا پھری وہ اپنی اوقات میں رہے گی اور فرکان وہ ہی سب آیا تھا جو اس کی ماں نے اس سے کہا تھا لیکن آج وہ پشتا رہا تھا اگر اس نے رزوانہ اور بچوں کے ساتھ پیار شفقت اور محبت کا ماملہ کیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ تو بہت ہی سابر عورت تھی جو ان حالات میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی لیکن فرکان نے ہمیشہ اسے مارا تھا پیٹا تھا دھکے دیئے تھے اسے تانے دیئے تھے اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ جب جوان بیٹے کی کمائی کھانے کا وقت آیا تو بیٹا اور بیٹی بھی اس کے گھر سے جا چکے تھے کئی مہینے گزر گئے گھر کا کرایا نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ فرکان نشا کرتا تھا اور جوے میں سارا پیسہ اڑا چکا تھا اب تو گھر کے کرائے کے لیے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا مالک مکان نے بھی گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا پڑوسیوں نے بڑی ماں پر درس کھا کر اسے اولڈ ہاؤس میں بھیجوا دیا لیکن جیسے ہی اس کی ماں اولڈ ہاؤس گئی اور جو کچھ اس نے سامنے دیکھا تو وہ سب کچھ دیکھ کر فرکان کی ماں کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ رزوانہ تھی گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک اولڈ ہاؤس میں کام کرنے لگی تھی یہاں تک اس کی مالکن نے وہ اولڈ ہاؤس اسی کے نام کر دیا اور اس کے بچے بھی اس کے پاس تھے اپنی ماں کو جیسے ہی بچوں نے دیکھا تھا اپنا گھر چھوڑ کر ماں کے پاس چلے آئے تھے اسی اولڈ ہاؤس کے برابر میں بہت بڑا مکان تھا جہاں رزوانہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی جب اس نے اپنی ساس کو دیکھا تو نظرے چھرا گئی اس کی ساس رونے لگی اور ہاتھ چھوڑنے لگی کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادی کی لیکن رزوانہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کہنے لگی میں نے اپنا اور آپ کا معاملہ اپنے رب کو چھوڑ دیا تھا آپ اس اولڈ ہاؤس میں رہ سکتی ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی پرانی رشتداری مت نکالیے گا میں نے اکیلا جینا سیکھ لیا ہے جو فرکان کو پتا چلا تو وہ بھی بار بار وہ آ کر رہنے لگا اور رزوانہ سے مافی تلافی کرنے لگا لیکن اب اس کی حالت بہت اپتر ہو گئی تھی وہ کمزور ہو گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر رزوانہ نے اسے ماف تو نہیں کیا البتہ منشیات کی ہسپٹل میں داخل کروا دیا تاکہ اس کی یہ غلیظ عادت ہٹ سکے لیکن علاج کی دوران میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا رزوانہ کی ساس اب رزوانہ کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اس کی خدمت بھی کرتی تھی لیکن اس سے کبھی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی آج رزوانہ کے بچے کامیاب ہو چکے تھے بیٹی کی بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی کیونکہ اس نے محنت نہیں چھوڑی تھی اس لیے اللہ نے اس کے دن بدل دیئے لیکن جو کچھ اس کی ساتھ اور فرقان نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی اس کی سزا پا چکے تھے کاش کہ انسان وقت پر وہ کرے جو اسے کرنا چاہیے تو کبھی بھی ایسے دن دیکھنے نہیں پڑتے ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کا پشتاوہ ساری زندگی رہتا ہے